اسلام علیکم ناظرین مفتی عبدالقیوم صاحب حمال صاحب مجود ہیں مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے اگر جادو کھلایا پلایا گیا ہو تو اس کی کیا علامات ہے کیسے پتہ چلے گا احمد حووہ صلی اللہ رسول اللہ علیہ وسلم امام آباد محترمہ بحث میں جادو کی کئی قسمیں ہیں کوئی جادو کیسے کیا جاتا ہے کوئی کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا تو اب اکثر جادو جو نا اکثر وہ کھلانے اور پلانے کے ساتھ کیے جاتے ہیں یا تو وہ کچھ چیز جو شرینی ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس میں رکھ کے اس میں ڈال کے وہ کیا جاتا ہے یا کسی پینے کی چیز کے دریئے لیکوٹ کے ذریعے اس کو پلایا جاتا ہے وہ شربت ہو سکتا ہے دودھ ہو سکتا ہے چائے ہو سکتی ہے اور کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اچھا باہر کے بات ہے کہ اس کی علامتیں کیا ہیں ایک تو اس کی یہ علامت ہے کہ اگر کسی نے کھانے کے ذریعے پینے کے ذریعے جادوس کو کیا نا تو وہ کھانا کھانے کے بعد اس کا دل گبرائے گا جس کو کہنے مطلی کہہ کا آنا لیکن کہہ آتی نہیں ہے اس کا دل گبرائے گا کہ مجھ دل کو پڑا کچھ بوجھ ہے یا مید دل cole کچھ بوجھ ہے لیکن ہوتا نہیں حقیقت میں تو یعنی کہہ کرنے کو دل کرتا لیکن کہہ آتی نہیں ہے سار کا چکرانا مطلی کا آنا یعنی کہہ کا آنا لیکن آنا نہیں سار کا چکرانا آنکھوں کے آگے اندیرہ چھا جانا اور اس کے ساتھ پھر رات کو برے خواب ڈرونے خواب یہ مسلسل ایک دفعہ دو دفعہ آنے کی بات نہیں مسلسل اس کو رات کو برے خوابوں کا آنا اور اس کے ساتھ جو نہ پھر وہ جسمانی لحاظ سے کمزور ہو جاتا ہے بندہ یعنی کہ وہ کھائے پیے گا بھی تو اس کی خوراک اسے فائدہ نہیں دے رہی اگر وہ میڈیسن لیتا ہے تو وہ میڈیسن اس کو فائدہ نہیں دے رہی ڈاکٹر کے بعد جاتے ہیں رپورٹے کرواتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ کرواتے ہیں اس کے سارے ٹیسٹ کلیر آتے ہیں اسے کوئی بیماری نہیں ڈاکٹر میڈیکل کے حساب سے وہ بلکل بندہ کلیر ہے لیکن اس کے باوجود وہ دن بہ دن کمزور ہو رہا ہے جسمانی کمزوری اس کو لاحق ہو رہی ہے کچھ کھاتا ہے یا تو وہ کیہ کر دیتا ہے یا کھانے کو اس کا دل نہیں کرتا پیتا ہے تو وہ نکال دیتا ہے یا پینے کو اس کا دل نہیں کرتا اور اس کے ساتھ پھرنا وہ یعنی کہ میڈیکل رپورٹ کے مطلب بلکل بندہ کلیر ہے لیکن دیکھنے میں اٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں ہر بندے کو نظر آ رہا کہ یہ بندہ کمزور ہو رہا ہے تو اس کو جادو کھلایا پلایا گیا ہے یعنی اس کو یا تو کوئی چیز کھلائی گئی ہے یا اس کو کچھ پلایا گیا ہے جس کا کھانے پینے کے ساتھ تر لگ ہے جسمانی لحاظ سے یعنی اس کا دن بدن جسم کا کمزور ہونا اچھا پھر اس کا سر کا چکرانا مطلی یعنی کہہ کا آنا لیکن کہہ آتی نہیں ہے میدے کو پر اکثر درد کا رہنا یعنی کہ اکثر جو چیز بھی کھاتا ہے وہ میدے کو پر جا کے ایسے لگتی جیسے کچھ چیز کانکے دار یا اس کو پر بوجھ پڑ گیا ہے دونوالے کھاتا ہے تو اس کو بوجھ محسوس ہوتا ہے یا پھر اس کے برقس یہ کام بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے کھائی جا رہا ہے اس کا پیٹی نہیں بھرتا اچھا وہ پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے اس کا پیٹی نہیں بھرتا یہ علامتیں بھی اس کے اندر ہو سکتی ہیں تو باہر کے افر اس کے علاوہ باقی تو پھر مریض کو دے کر ہی پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کون سے علامات پائی جاتی ہیں یا اس کو دے کر یہ چند ایک علامتیں ہیں کہ جو کھلانے اور پلانے کے ساتھ جادو ہوتا ہے ان کے ساتھ جو سرزد ہوتی تو سامنے آتی ہیں جی ناظرین اگر پروگرم میں پھر آزر ہوں گے اللہ حافظ